بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات نماز سے فارے ہو چکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور دروشری پڑھنے میں مشہول دائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اتوی اللہ والرسول فان تولو فان اللہ لا يحب الکافری چونکہ ربی الاول کا مہینہ ہے اور زیادہ مشہور اور جمہور کی روایت کے مطابق اس کے نو تاریخ کو سید الاولین والآخرین فخر الرسول والنبیین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا وَلِيُّ اللَّهِ الْمُرْتَضَى وَأَمِينُهُ وَلَا وَحْيِ السَّمَا صلی اللہ علیہ وسلم ہم متولد ہوئے ہیں اور بارہ تاریخ کو وفات ہے جس میں شک یا تردد یا انکار کی وجہ نہیں پائی گئی انبیاء علیہ السلام والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین واجب الاتباہ اجمالاً اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباہ تفضیلان ہے انبیاء اور مرسلین کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسانیت اور نبوت دونوں کا آغاز آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم سے پہلے نہ انسان تھا اور نہ نبوت تھی آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہے اور پہلے پیغمبر بھی ہے ہاں ان کی نبوت میں تقوینیات زیادہ تھی اور تفصیلات یا شرائع کم تھی تقوینیات جیسے پیدائش شادی بیع نکاح اور تناسل توالد تناکو کھانے پکانا اور چیزوں کی تاثیرات سمجھنا فصلے بونا اناج پیدا کرنا یہ ایک نظام عالم کے مسائل ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے اس قسم کے مسائل آگے پڑھائے تفصیل کے ساتھ احکام اور شرائع جمہور کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام سے درمیان میں ہزار بارہ سو سال کی مسافت ہے اور پھر چار کتاب مفصل حال ہے موسیٰ علیہ السلام کی توریت داود علیہ السلام کی زبور اور عزرت عیسیٰ مسیح کی انجیل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تبیانا لکل شیئر ہر طرح وافر اور مکمل اصول مہمات کا بیان ہے جو زیاد نہیں اور نفرو مراد ہے اس کے علاوہ حسبت ضرورہ سو سحائف کل احکام اوراق میں یا کاغذوں میں انبیاء کو دیئے گئے ہیں سچ بات یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تک تعداد پہنچ رہی ہے دو لاکھ چونسٹھ ہزار بھی کرتبی نے نکل کی ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا کے نیچے لیکن وہ شاز روایت ہے اور یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ ہر رسول اور نبی تقریباً قوم قبیلے کے لیے تھے ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جن اور ان شرق اور غرب شمال اور جنوب یہاں تک کہ فرشتہ عرش محراج کرانے عصرہ کرانے آسمانوں کی سیر کرانے میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کی نبوت وہاں تک ممتد ہے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح قول کے مطابق ایک اصحابی فیل کے واقعے کے پچاسویں دن ہے یا پچاس دن پورا ہونے کے بعد ہے اور آپ کے والدین آپ کے جدی امجد آپ کا نسل و نصب سب معلوم اور معروف لوگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم گرانے میں جو قریش میں بنو حاشم تھے اور پھر بنو عبد المطلب تھے ان میں پیدا فرمایا ہے قرن بعد قرن زمانہ در زمانہ آپ کا نسل نصب اور اصل لنسانیت وہ ہر طرح کے داق دبوں سے مخفوظ فرمائے گئے ہیں لِكُلِّ نَبِيِّن فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوَةٌ لِمُحَمَّدِ آپ کی تشریف آوری کی بشارت انبیاء نے دی ہے اور ہر رسول اور نبی کو یہ بھی کہاں گے کہ اگر آپ نے زمانہ پایا تو ایمان بھی لانا مدد بھی کرنا وہ زمانہ تمام انبیاء و مرسلین میں صرف عیسیٰ مسیح کو نصیب ہوا ہے اور وہ قرب قیامت میں سابقہ زندگی جسد یا انصری کے ساتھ آسمانوں سے نزول فرمائیں گے اور آپ کے ایک وفادار سے پسالار کی طرح اس وقت کہ ایمام ایمام مہدی کے شانہ بشانہ دجال اور یاجوج ماجوج سے مقابلہ فرمائیں گے یہ اخبار آہاد ہے لیکن تواتر تک پہنچ رہی ہے کمان اببہ علیہ الانور فی الفیض اور بقیہ انبیاء سے جو یہ اہد و پیمان لیا گیا ہے تبرک کے لئے آہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبجیل اور تکریم کے لئے آپ کی شان اور عظمت کی بلندی کے لئے ہمارے رسول جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے میں مبعوث فرمائے گئے جو تمام انبیاء اور مرسلین کا آخری زمانہ تھا ایک ایک وقت میں چالیس چالیس تینٹالیس پیغمبر بھی ہوئے شعیب مدین میں ہیں اور موسیٰ اور عارون مصر کے لئے مبعوث ہوئے یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں ان کے والد یعقوب شام میں ہیں اور یوسف علیہ السلام کے داماد ایوب علیہ السلام بھی قریب میں قرآن کے اندر ہیں اور آس پاس انہیں نوامِ یونس علیہ السلام ہے یہ تو معروفین انبیاء ہے بہت سارے رسول اللم نقصصو مالئی اللہ فرماتے جن کا ذکر مہنے نہیں کرنا ہے یعنی نام نہیں لینا ہے اور باقی انبیاء کی تعلیم تلقید، تقوی، پریزگاری، ہدایت اور رشد کے سرچش میں وہ مفصل بیان فرمائے گئے جیسے ارشاد ہے وَإِمْ مِنْ أُمَّتِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِير ہر امت میں ہم نے ڈرانے والا بے جائے راجح تفسیر پیغمبر سے لِكُلِّ قَوْمِ نَحَاد ہر قوم کے لئے مستقل اور باقیدہ ہدایت دینے والا اور ہدایت عام کرنے والا بے جا گیا وَالْجَمْهُرَ لَعَنَّهُ نَبِي اکثر علماء اس کی تفسیر نبی یا رسول سے کر دے ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلا شرکت غیر ہے اور خطام اور مخطم ہے اس واسطے آپ کے لئے ایسے زمانے کا انتخاب کیا گیا جس میں سائنس آنے والی تھی اور رسط کے آلات مضبوط بننے والے تھے ابلاغ کے ذرائع خوب آنے والے تھے کیونکہ حضرت پیدا ہوئے مکہ میں تکمیل ہوئی مدینہ منورہ میں بڑی مشکل سے آپ تبوک خیبر ہونے اور اس قسم کے مواطن تشریف لے گئے اور باقی اللہ نے آپ سے وعدہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ جو دین آپ لے کے آئے اس کو ہم ہر جگہ پہنچائیں گے اٹھائیں گے آپ خود غور کر لیں ہم درس یہاں دے رہے اور یہ آواز پچتر ملکوں میں سنی جا رہی ہے یہ اس آیت کا اعجاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَاجَلَبِهِ آپ یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت پیدا دیں اِنَّا لَيْنَا جَمْعُوا قُرْآنَا ہمارے ذمہیں آپ کے سینے میں بٹھانا اور آپ کو سمجھانا فَإِذَا قَرَانَا وَفَتَّبِهِ قُرْآنَا جب جبریل پڑھ رہا ہے تو آپ ہم تنگوش ہو کے سنتے رہے فَمَّا اِنَّا لَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہیں کائنات کو پہنچانا اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پہنچائیں گے تو اگر کوئی آدمی کہتا تو ہم کہتا ہے اگر آپ کا پرواز کہا تک ہے اے 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 صلیم کرشن اقبال تک بات کر سکتا کوئی حکومت آپ کا کہا تک ہے اے امریکہ تک ہے کوئی مخلوق کہے تو اس کی طاقت میں محدودیت ہوگی لیکن کہنے والا رب العزت تسلی دے رہے ہیں آرام سے جبریل پڑھ رہے اور آپ سنتے رہے ہیں زبان وہ حرکت دینے کی ضرورت ہے اس سینے میں بھی بٹھا لیں گے مفہوم بھی سمجھا دیں گے اور پھر سارے جہان تک پہنچائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا خالق اور رب ہے تو جب وہ فرما دیں میں پہنچاؤں گا تو اس معلوم یہ ہوا کہ سارے جہان کو پہنچانا ہے اس لیے علمائی دین کہتے کہ سائنس جدید ٹکنالوجی ایٹمز سائنسی ادراکات تخیلات ایجادات مرہون منت ہے باست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چونکہ تشریف لائے ہیں اور آپ کے لئے آخر زمانہ چنا گیا ہے حضرت اقدس امام الاسر آیت من آیات اللہ فقیل الاطلاق حضرت مورانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ناتیہ کلام میں کہتے ہیں ادراک بختمست و کمالست بخاتم عبرت بخواتیم کے دردور آخری آپ کو چونکہ سارے کمالات دے رہے تھے اور سارے کمالات آپ پر ختم کرنے تھے اس لئے آپ کے لئے آخری زمانہ چن لیا گیا ہے آخری زمانہ مساء علیہ السلام کے لئے نہیں چنا جا سکتا تھا وہ مصر کے پیغمبر تھے ازہب الہ فراؤ انہو توغا عیسیٰ علیہ السلام کے لئے نہیں ہو سکتا تھا ورسولاً الہ بنی اسرائیل فقط بنی اسرائیل تک کے لئے ان کے ذمہ داری لیکن جب ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر آتا ہے اور آپ کا موقع اور حل بیان ہوتا ہے یائیو انناس انی رسول اللہ علیکم جمعیان اے لوگو انناس میں بل اتفاق یا استغراق مراد ہے کہ عمد تک کے لئے لوگوں کو بلکہ جن اور انس کو حتاب ہے تغلیباً میں تم سب کے لئے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں حسینکرو دو سو ستر احادیث حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے ابنے اتسری بماتواتر فی نزول المسیح میں جمع فرمائی ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ قیامت تک زمانہ آپ کا ہے امت آپ کی ہے ذمہ داری آپ کی ہے اور امت محمدیہ کو وراست الانبیاء کا مقام منصب حاصل ہوا ہے اللہ نبوت اور رسالت منصب کا نام ہے اس لئے رسول اور نبی کی حیثیت سے آپ نے ایک عمر پوری فرمائی اور دنیا سے تشریف لے گئے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ فَيْلَيْنَا يُرْجَوْنَ جو وعدے آپ کے ذریعے ہوئے ہیں کچھ آپ کی زندگی میں پورے کریں گے کچھ آپ کی وفات کے بعد بھی دین جاری رہے گا یُدَبِّرُ لَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الْعَلَانُ آسمان اور زمین کا نظام چلانے والا اللہ کہلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے درہا غور کریں اس بات کو ایک تفسیر یہ ہے کہ زمین کا نظام آسمان سے چلانے والا اللہ جل جلالہ ام من والو عز شانو عظم برحانو جل وعلا ہے لا الہ الا اللہ ذرا غور فرمائیے کچھ کاموں پر فرشتے مقرر ہیں ہدایت و ارشاد کے لیے انبیاء و مرسلین بیجے گئے مخلوق ہیں فرشتے بھی مخلوق ہیں صحیح مسلم میں ہیں خلق اللہ الملائکة من النور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور انبیاء و مرسلین سب وہ مخلوقات ہیں افضل المخلوقات ہیں مخلوق خالق کا کام کیسے کرے یودبر اللہ من السما اصل مدبر اللہ ہے وہ توفیق دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام مرتبہ تمام انبیاء میں بڑھ کر ہے خدسی حدیث ہے انکا خیر الرسل و امتکا خیار الامم یا خیر الامم آپ نے قرآن شریف پڑھایا سمجھایا اور آپ کی پوری زندگی اللہ نے قرآن کی تفسیر کے طور پر مخفوظ فرمائی صحابہ سے کوئی چیز چھوٹی نہیں رہی ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں مخاضی شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے ایک پڑوسی سے معاہدہ کیا کہ ایک دن پورا آپ نبی کی مجلس میں رہے اور جو کچھ پیش آئے مجھے رات کو بتائے میں کام کاج کروں گا اگلے دن آپ زمینوں پہ جائے تجارت کریں کام کاج کریں اور میں دن پر خدمت میں رہوں گا رات کو واپس آکے آپ کو اطلاع دوں گا یعنی ایک محفل اور مجلس چھوٹے نہیں دے رہے مخاضی شریف میں کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام لقن سب کچھ سیکھنے والا مل گئے ایسا زہین لڑکے ہوتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہوتی اللہ اللہ حضرت عمر نے اس کو کہا بھئی بات یہ ہے جب تک میں خدمت میں رہوں تو گھومتا پھلتا رہے تیری کوئی ذمہ داری نہیں لیکن جب میں خدمتی آلیہ سے روانہ ہو جاؤں آپ آئے فوراں بیدار ہو کے بیٹھے اور شام کو مجھے سب کچھ سکھا ہے میں تعلیم علموں کو کہتا ہوں یہ غیرہ ذری کرنا تو جانتے ہو یہ غیرت بھی ہے کہ گزرے ہوئے دن کے چھے اسباق ساتھی سے پورا سمجھ لیں یہ غیرت بھی ہونے چاہیے اس لئے انہیں کہ علوم ناقص ہیں علوم کم ہیں اور بہت زیادہ کمزور ہیں جب تک ایڑی چوٹی کا زور نہ لگا ہے یہ پورے عالم بند نہیں سکتے بلہ اب ان کو مخاری ختم کر آیا ہے پگڑیاں باندھیں ایسی بہت پگڑیاں پرتی رہتی سفید پتیلے میں علم نہیں ہوتا ہے علم عالم کے سینے بل ہوا آیاتن فی زدور اللہ فرماتی ہے تو وہ آیات بیناتیں جنہیں سینے محفوظ فرماتے ہیں میں نے وفاق میں کئی مرتبہ کہا یہ نساب ہمارا آپ دن بہ دن چھوٹا کر رہے ہیں شیعوں کا نساب بائیس سال کا ہے ان کا جب فارغ ہوگا تو محدث بھی ہوگا مفسر بھی ہوگا فقی بھی ہوگا اور سب کچھ ہو گیاں تک آیات اللہ ہوگا اور بات ہے کہ اس کی دیڑی ہو یا نہ ہو اسے مصر سے پڑے ہوئے ہیں یا ایک ایمان بھی ہو یا نہ ہو کیونکہ اگر یہ خیال ہو کہ یہ قرآن صحابہ کا بنائے ہوا ہے یا اس میں کچھ آیتیں صورت اوپر نیچے کی گئی یا معاذ اللہ حضرت عائشہ کے لیے حضرت عثمان کے حکم پر صورت نور ایجاد کی گئی ہے تو ایسے نظیریاں رکھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا نہیں سمجھایا جاتا ہے اس کا دینی اسلام سے دور کبھی تعلق نہیں ہے اب دیکھیں آپ یہ تو عمر کا کام ہو گیا ہے اب ایک چھوٹا سا کمسن صحابی ہے بخاری میں دو روایت ہیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس وفات رسول کے وقت تیرہ سال کے ہے اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پندرہ سال کے ہیں تیرہ اور پندرہ قریب قریب ہے پندرہ سے کچھ کم ہوں گے تیرہ سے کچھ زیادہ ہوں گے یہ عبداللہ ابن عباس کمسنی میں حضرت کے ساتھ ساتھ رائے ساتھ ساتھ رائے ساتھ ساتھ رائے اسے اچھویناڈ ہو گیا کہ صبح صادق سے لے کہ حضرت کے گرد جانے تک معمولات مجھے ضبط ہو گئے حضرت کے اٹھک بیٹھک گفتگو ارشاد فرمانا طریقے زلی کے سب سیکھے گئے ایک جن اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے ان سے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو دن کے معمولات سب سیکھ لیے رات کا کیسے سیکھوں گا تو بیوی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ جان نے کہا کہ دو راتیں چھوڑ کر تیسری رات حضرت کی ہمارے ہاں ہے چونکہ کئی بیویہ تھی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہ یوم اے دن تیس و نسوہ رواہ البخاری اس لیے نوبت بنوبت تشریف لے جاتے تھے کہ سب کے خاطرداری ہو دو راتیں گزرنے کے بعد تیسری رات عبداللہ ابن عباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر تشریف لے جائے اور گرد داخل ہونے کے بعد صبح سادق تک پورے جاگے اور سب کچھ دیکھ لیا ایک روایت نصائی میں ہے کہ آپ نے مہمونے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دن دن کو تو دیکھ چکا ہے اس کی خواہ شرعات کو دیکھنے کی تھی آپ بہت خوش ہوئے دعائیں دی اور دوسری روایت بخاری مسلم ترمیزی عبودعود میں ہے کہ حضرت جب گر تشریف لائے کچھ دیر تک بی بی سے گفتگو کی اور اس کے بعد نماز شروع کی تو چار رکعت اتنی بڑی اور اچھی پڑی پوچھو نہیں پھر چار رکعت اتنی بڑی اور اچھی پڑی پوچھو نہیں پھر بستر پر آئے کچھ دیر گفتگو کی سو گئے اور سونے کی آوات آنے لگی ایسی نہیں جیسے جنیت کی ہوتی ہے جیسے اونٹ کاٹا جا رہا ہے وہ تو عیم ہے اور قبحہ ہے میدے کی کسرت ہے معمولی سا دوسری جگہ ہے نفحہ یہ کمالِ اناصرِ ارباہ ہے کمالِ اناصرِ ارباہ ہے اور ایسے ہرنٹے لینا کہ لوگ گمر آ جائیں گے شاید اونٹ نہر کیا جا رہا ہے یہ تو بیماری ہے اور فاقہ کرنا پڑے گا اور میدہ پتلہ کرنا پڑے گا میدے میں چربی بہت زیادہ ہو گئی اور اب سانس لینے میں دلقت پیش آ رہی ہے سو بیماریوں کا علاج فاقہ ہزار بیماریوں کا علاج فاقہ اور اپنی موت خود مرنا زیادہ ہو رہی بزیار ہو رہی تو عبداللہ ابن عباس اٹھے اور انہوں نے سرائی میں پانی بھرا اس خیال سے کہ حضرت سو گئے اتنی گہری نید جب اٹھیں گے تو وضو کریں گے پھر آپ لوٹا لے کے مشک کے پاس جائیں گے تو وقت لگے گا نا میں پانی بھر کے رکھتا ہوں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے معمول کے مطابق آپ کی نیند تو اکشان کی نیند دے خدا ہے سلمینی شریف شمائل میں بیمیاں کہتی ہے کہ حضرت کا جو بستر تھا ایسا پتلا کہ جب ہم اس پر ہاتھ رکھتے تھے دھکتا تھا تو ہم نے اس کو چار تہ کر لیا لپیٹا پھر لپیٹا حضرت جب صبح اٹھے فرمائے بستر کے ساتھ کیا کیا ہے یہ تو ایسا نرم اور بہترین ہو گیا ہے کہ رات کو میرے لیے تحجد کے لیے اٹھنا دشوار ہو گیا ہے یہ سنلے امت ذرا کان کھول کے یہ تو ایسا سونا چاہتے ہیں کہ گہندہ اٹھے ہی نہیں یہ تو ایسا سوتے ہیں جیسے سونے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ماں باپ نے جو نام رکھے غلط رکھے یہ نام نہیں ہے ساؤ خاؤ ساؤ خاؤ ایک آدمی سوئے گا لگے گا نہیں کہ یہ امتی ہے یا مسلمان ہے اور تیرے ذمہ یہ کام تھا سونے کے لیے ادھر آئے تھے تو یہ شرم نہیں آتی قبر میں فرش تکائے گا نام کنوم اب جا کے سو جائیے کوئی اٹھانے نہیں آئے دنیا میں اتنی لمبی نین سونا نماز جائے جھماعت جائے یہ انسانیت کی شرافتوں کے خلاف ورزی ہے امت مسلمہ کو ایسی غفلت جائز نہیں اچھی طرح یاد رکھیں جس وجہ سے یہ غفلت ہے زیادہ کھانا ناجائز دیر تک جاگنا نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمر اللہ علیہ پیغمبر نے رات کے آخیر تک کس سے کہانیہ منع فرمائی فجر متاثر ہو رہی اور وہ ایک صحابی سلمان جو رات بر جاگا تھا فجر میں نہیں تھا اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر جانشین عضرت عمر آئے پوچھا کہا ہے اس کی معنی کا رات بر جاگتا ہے پھر فجر میں سستی ہوتی ہے آپ نے کہا کدھر ہے کسی کام سے گیا ہے عضرت عمر نے کہا بہت اچھا وردہ سر کلم کرنے کا تو اس کا یہ تو اسلام کے خلاف ورزی ہے کہ نفلوں کو اہمیت دی جائے اور فرائض کو ضائع کیا جائے جوتوں کی نیچے رون دے جائے علماء دین فرماتے ہر وہ عمل جس سے فریضہ مخدوش ہوتا ہے وہ مناسب نہیں اس لئے طلماء کو اساتھ سے کہتے ہیں بس آپ متعلق تقرار کریں رات کو سوتے وقت مطروں سے پہلے کچھ نوافل پڑھیں اور سو جائیں صبح اگر آپ اٹھے تو آموختہ پڑھیں تلاوت کرلیں دعائیں مانگیں لیکن یاد رکھنا ایسی شبیداری جائز نہیں جس سے درس میں ناغا ہو کہ استاذ پڑھا رہا ہے اور یہ جھوم رہا ہو اونگ رہا ہے انسان ہے بشر ہے نین کا تو ایک حصہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ باقساتیوں کی نین دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے یہ الکل ایسا لگتا ہے جیسے ان کا اور کوئی مقصد تخلیق ہے ہی نہیں پس خوب کھانا اور خوب سونا تو میں چلے یہ کبرستان کو یہ خالی کبر ہوگا اس میں اپنے آپ کو کہو کہ نم کا نومت نروس لا حول ولا قوت الا باللہ تو حضرت نے بی بیوں سے کہا اے بستر کتنی دفعہ تم نے لپیٹا ہے یہ ہم نے چار دفعہ اکیلہ ہے اکیرہ کر لو یعنی لپی چاہتا ہے اسی طرح بھی چاہو کہ تم نے ایسا لپیٹا ہے ایسا لپیٹا گرم بہتری نرم بستر بنایا اس سے کس کا دل چاہے گا اٹھا ہے عبرت حاصل کرو اور اپنے فجر اور صبح کی تیاری پہلے سے رات سے کیا کرو اس لئے بخاری شریف اور صحیح مسلم جامعی تیری بیزی میں ہے جو رات کی نماز اشاہ کی جماعت سے پڑھے اور اس عظم سے سو جائے کہ میں فجر جماعت سے پڑھوں گا فَقَأَنَّهُ قَامَ سَائِرَ الْلِلِلِلِ ایسا سمجھو جیسے رات بر کڑا رہا اور نفلے پڑتا رہا اور دوسری روایت میں فَقَأَنَّهُ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ جیسے اس کو لیلت القدر مل گئی ہے یہ بہت بڑی حمت کی بات ہے کہ اس کی جماعتیں مضبوط ہوں اور اس کی نماز بلکل نہ لیں تو عبداللہ ابن عباس نے خوب زبردست معمولات زبد کیے اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر رجب نفل پڑھنے لگے تو وہ ساتھ کڑے ہو گئے حضرت جسینے سے ملایا وہ دعا دی اللہم فقع فی دی وعلمہ الكتاب خدا ہے اس کو دین کی فقہ اور قرآن شریف کا علم نصیب فرمائے ترجمان القرآن کہلاتے تھے صحابہ میں بخاری شریف میں ہیں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ عمر میں بڑے ہیں میں سنتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس قرآن شریف زیادہ جانتا ہے ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہا ہے ایک آیت تو بتاؤ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّا سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَا هُمَا اس کا کیا مطلب ظاہری ترجمہ ہے کہ آسمان و زمین اے سے بند تھے اَوَفَتَقْنَا هُمَا اے فَتَحْنَا هُمَا ہم نے کھول دی تو عبداللہ ابن عباس نے اس طرح تفسیر فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آسمان سے قطر بارش کا نہیں تھا اور زمین میں اگانے کی صلاحیت نہیں تھی اللہ تعالی نے مُسلہ دار بارش برسائی اور خوب زمین آباد و سرسبز ہو گئی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بخاری میں تفسیر میں میں سمجھ گیا کہ اس کا فام قرآن شریف اور لوگوں سے بہت زیادہ ہے لا الہ الا اللہ فحضرت عمر نے تو مستقل اپنے ہاں منصف پر بٹھایا تھا بخاری شریف میں ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف نے کہا اے نوجوان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہو لَنَا عَبْنَاؤُمْ مِسْلَوْ ہمارے بیٹے اس جیسے ہیں عمر نے کہا کہ یہ تو قرآن جائے جانتا ہے اتنا کوئی اور جانتا نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے عبدالرحمن ابن عوف ان کا خیال یہ تھا کہ ہم سب صحابہ ہے وہ سب جانتے ہیں شک بھی نہیں ہے لیکن ابن عباس کو خصوصیت آسل ہے ایک دن جب تمام بڑے صحابہ موجود تھے حضرت عمر نے کہا اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَآئِتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ حَسَبِّحْ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوْعَوَا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی مکہ فتح ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ انتظار تھے فتح مکہ کے وہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہا ہے پس آپ تصویح بھی کیجئے اللہ تعالیٰ کے ہم بھی اور استغفار بھی اور اللہ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں یہ صورت پڑھ کے حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا کہ اس میں کسی خاص چیز کا بیان ہے وہ کیا چیز ہے کسی نے کہا کہ فتح ہو گئی کہا وہ تو بذکور ہے کسی نے کہا نسرت کا نسرت کا تو ذکر ہوا ہے یہ کوئی قبال ہے کیا کہ آپ اس کو تفسیر کہہ رہے ہیں پتہ چلا کہ علم تفسیر چیزیں دیگرہ ستے ہیں سب خاموش ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا وَمَاذَا تَقُولُ يَبْنَ عَبَّاسِ آپ کیا کہتے ہیں عبداللہ نے کہا وَفِي خَبَرٌ بِنَعْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ اس میں اطلاع ہے کہ آپ کا منصب مکمل ہو گیا جس تو ذمہ داری کی بکہ فتح کرنا ہو گیا جس نسرت کا وعدہ تھا آ گئی جو لوگ ایمان لانے والے تھے لے آئے اب آپ تیاری فرمائے تسبیر تحمید استغفار بجال آئے سفر آخرت کا اعلان ہے عرض عمر کی آنکوں میں آنسو آئے اور کہا را ما تھرا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اصل علم تو یہ صورت میں یہ بیان ہوا ہے کوئی جمع گور کو نہ مر گی خور کو لا الہ الا اللہ میری گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوری زندگی قرآن شریف جس حال قال میں نازل ہوا ہے وہ سارا ماہور ضبط فرمایا ہے کچھ مسائل ایسے تھے جو زنانہ تھے خانگی امور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ جیسی کامل و اقمل اقل فہم ادراک والی پاک بی بی آپ کی گود میں اسے بلوخ تک پہنچایا اور عرصہ نبوت کا جو زمانہ ہے خاص کر مدین منورہ کا وہ ایسا ضبط کر چکی ہے کہ امت کو کہنا پڑے گا اور کہنا پڑا عافقہ و حاضر علمہ بعد العربہ عائشہ صدیقہ خلفہ راشدین کے بعد سب سے بڑی عالمہ اور فقیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ خواتین بھی پورا علم حاصل کر سکتی ہمارے ہاں کی عورتیں ویسے ٹیمپریریہ ہوتی ہے اور پھر ان کے لئے ہمارے بزرگوں نے نصاب کاٹا ہو گاٹا ہو کاٹا ہو گاٹا ہو اور جیتے دکھو تھی ہوتی ہوتی آنکل ہوتی کئی اور پہنچا دیا ان کو وہ یہ جو موجود ہے نصاب ہے آٹھ دس سال کا یہ بھی کم زور ہے اس سے بھی کام نہیں بند ہے جب تک اپنی محنت ساتھ نہ ہو علوم پختہ پڑھنا چاہیے بہت زیادہ طلبات کے ضرورت نہیں ہے دو سو تین سو طلبات پندرسوں کی کیا ضرورت ہے اور وہ بیس بیس بائیس بائیس سال علم پختہ کرے دیکھیں کہ غزالی اور رازی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں اللہ اللہ تعالیٰ نے عزیز عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا خدبے کے دوران جمعہ کے وقت تو وہ کرسیدیق کو بھی خدب چکا ہے کہ ایسا نہیں ایسا اور ان کو رجوع کر کے اعلان کرنا پڑا عمر عثمان علی صاحب پہ بہدار رہے جیدی بالکل اور مقبلی محدث نے کتاب لکھی ہے مسندعائشہ فی ما استدرکت علی الصحابہ کہاں کہاں بیوی صاحبہ نے بڑے بڑے صحابہ کی گرفت فرمائی اللہ نے ایسا حاضر مضبوط وسیح بحر زخار علم عطا فرمایا تھا اللہ تو ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخر الزمان ہے خاتم الرسول والنبیین ہیں آپ کو جو کتاب دی گئی جو شریعت دی گئی جو اسلام آپ کے ذریعے بھیجا گیا جو نظام زندگی عطا فرمایا گیا جو دستور الحیات امت کو ملا وہ اکمل ہے مطممم ہے پورا ہے الحمدللہ عجیب بات ہے کہ اسلام میں کوئی عید ہے بھر ربی اللہ والکلہ ہوں تو اب تک بارہ وفاق تھی اور یہ عجیب عید ہے صحابہ کو طابعین کو ابو حنیفہ کو مالک کو شافی کو احمد کو مخاری مسلم ترمیزی نسائی ابن ماجہ اور اور جو ہزاروں محدثین ہیں ان کے مجامع موجود ہیں دفاتر موجود ہیں خزائن علم موجود ہیں کبھی بھی کسی نے اس قسم کا عنوان قائم نہیں فرمایا اگر ترمیزی نے باب و میلا دن نبی کا باب قائم کیا ہے تو انہوں نے باب و وفاق دن نبی بھی قائم فرمایا ہے اور وفاق میں شبہ ہی نہیں کہ وہ بار ربی اللہ والے ولادت با سعادت میں تو طویل باہت ہے میں پہلے کر چکا ہوں اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ عید ہے تو جو عیدیں پہلے سے مقرر ہیں عید الفطر یا عید الازحاء ان کے لئے تو کوئی جھنڈے نہیں سج رہے اور ان کے لئے تو رنگ برنگ کے کاغذ گلیوں میں نہیں لگ رہے عید الفطر اور عید الازحاء کے جھنڈی ہے کیوں نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے بہارے کوئی شرارت کرنی ہے اور اسی شرارت کو محدثین و فقہا بدد کہہ دے کسی بھی فرد نے یا فرقے نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ہو ابو بکر صدیق عمر عثمان علی حسن حسین عبادلہ عشرہ مبشرہ بدریید کسی بھی صحابی کے زندگی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی مہینے کے کسی دن کو بھی کسی مسرک جلسے اور جلوس کے طور پر بنایا اور یہ کہا کہ آج پیغمبر مصطفیہ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تشریف آوری کا رسم ہے اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو بھی ہدایت دے اور انہیں بھی بہترین سمجھ نصیب فرمائیں جنگ و جدال نہیں ہے اس میں سمجھتے لوگ جنگ و جدال ہیں صاف سترہ مسئلہ آئے کہ بھئی عیدیں دو ہیں ایک عید الفطر ہے دوسری عید آئے اب یہ کہتے ہیں یہ عیدوں کی بھی عید ہے پھر ایک مہینہ ایسا مقرم کر رکھو یہ رمضان سے بھی بڑھ کر رمضان ہے کسی رات کو بھی بیس رکعت نفل پڑے اور اعلان مسجد پر لگا لے کہ یہ ترابیس بڑھ کر فضیلت والی ہے اور کسی بندے نہ آپ اپنے لوگوں کو اکٹے کر کے دو رکعت پڑے اور کہا کہ یہ عام عید جو مسلمان پڑھتے ہیں عید الفطر کی دو رکعت یا عید الازحا کی دو رکعت ان دونوں سے افضل جس طرح یہ باتیں ٹھیک نہیں نہ موضون باتیں اس طریقے سے ایسے عید سمجھنا عید بنانا اور لوگوں کے گلے سے زبردست اتارنا ای محبت یہ آپ کو زیادہ ابو بکر کو زیادہ تھی یہ جالی محبت کسی کام کی نہیں محبت ہو قل ان کنتم تحبون اللہ آپ فرمائیے اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول سے محبت فاتبعونی میرا اتباع کر رو اتباع کے معنی ہے جو کہا گیا اور کیا گیا اس طرح اور ایک ہے ابتداء ابتداء یبتداء مانا گھڑنا بدت اسی سے ابتداء یبتداء یعنی ہاروں کو کئی مغالظت تو نہیں ہوا ہے کہ حکم آئے تا اتباع کا اور یہ لگ پڑے ہیں ابتداء میں ابتداء ہے اخیر میں این آ جائے گا ایک ابتداء تو شروع کے مانا میں اس کا اخیر میں این نہیں حمزہ ہے اور اس کے اخیر میں این ہے ابتداء یبتداء فہول مبتداء مبتداء کہتے بدتی کو جس نے کوئی ایسا عقیدہ یا بظاہر نیک عمل ایجاد کیا جس کی وجہ سبب شرط علت ان تین مبارک زمانوں میں موجود تھی اور نہ کیا گیا بعد میں کوئی کر لے تو اسے بدت کہتے حرد تشریف لائے تو وجہ تو موجود تھی لیکن کوئی دن تہوار کے طور پر نہیں بنایا گیا کب تہوار بنانا اور سمجھنا یہ مشکل ہو جائے گا پھر ایک اور تماشا ایک طرف سے کہتے کہ عید عیدوں کی عید اور دوسری طرف سے ان کا روزہ ہوتا ہے تو عید کے دن تو روزہ کون رکھتا ہے شیطان تو جس طرف سے بھی لیں گے بچتے نہیں خود ہی کہتے کہ عید تو دعوت کرو دیکھ پکواؤ مٹھائیاں بانٹو اور قسم قسم کے حرکت جو اور باقی وہ پوری کر لو نہیں نہیں اس کے لئے کہتے جی ہمارے تو شکرانہ ہیں کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ سلم سے پوچھا گیا تھا ما یوم الاسنید پیر کا دن اور اس دن کے روزے کا استحباب آیا ہے اگر کوئی ہر مہینے کے ہر پیر کو روزہ رکھ سکتا ہے وہ استحب ہے لیکن ربیو اللہ والے پیر کو نہیں کہا تھا سال بھر کے بارہ مہینے میں ہر ہفتے میں جو بھی پیر آئے اور کوئی امتی اس خیال سے روزہ رکھے کہ آقائے نامدار فخر دو عالم شاف المزنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے اللہ اس کو ثواب دے اور اس کے استحباب میں کوئی شاکی نہیں ہے لیکن یہاں سے جشن ہے ادھر سید ادھر سے روزہ ہے کہ کیا کچھڑی پک رہی ہے اور بردست عید جنڈے لگاؤ گروہ پہ سجاؤ انچے کرو دکھاؤ یہ عید الفطر کو اعلان نہیں کرتے جو نبی نے مقرر فرمائی ہے جو نبی مقرر کرے اس کی طرف توجہ نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہے اس پر جان دیتے ہے یہ بات ہے ٹھیک نہیں کمزور ہے اندی شاہے کہ اس طرح ہدایت سے محروم ہو جائے اور ان عامال پر عجر نہ ملے تو یہ ثواب میں بھی محروم آج اللہ تعالی اپنے فضل و احسان سے مبتدین کو بھی ہدایت کامل آتا فرمائے الحمدللہ رب العالمین نستغفر اللہ اممہ و نسال سلام و و آفیہ لا لئے اللہ وحده لا شريک لہ لہ الملک ولہ الحمد و على كل شہ قدیر لبناتنا فی الدنيا حسن و فی الاخرہ حسن و قنع عذاب النار و قنع عذاب القبر و قنع عذاب القرض و قنع عذاب الحشر و قنع عذاب فتنة المای والممات و قنع عذاب فتنة المسیح الدجا اللہ ارنالحق حقا ورزقنا اتباع وارنالباطل باطلا ورزقنا جناب اے مسلمانان عالم کی پریشانی دور فرمائے ربی علم والسنتوں کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے بدات اور جال سازی سے امت کو مخفوظ فرمائے بیماروں کو صحت شفا دے مسلمان مرہومین کی مخفرت فرمائے ہمارے نمازی نے بھی ذکر کیا ان کی کوئی عزیز افوت ہوئی ہے اللہ ان کی مخفرت فرمائے اور پس مندگان کو صبر و عجر دے کچھ اور بھائیوں نے بھی اپنے اپنے اموات کا ذکر کیا اللہ سب کو مخفرت اور غفران کی دولت سے مال عمال کرے اور جنت الفردوس اور شافع محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے خدا ہمارے شہر اور ملک میں امن قائم کرے قرار سکون بیدا فرمائے ربی الاول کے انگام وں سے فسادات سے مبتدین کے رشدوانیوں سے اللہ افاظت فرمائے اہل حق کو اللہ حق پر ڈٹنا نصیب فرمائے استقامت عطا فرمائے جس کی جو مراد حق تعالی نصیب فرمائے اور جو تکلیف اللہ تعالی دور فرمائے آخرت کے خوشیہ ایمان کی سلامتی قبر میں نجات عشر و نشر میں عزت وافرہ اور جنت الفردوس سے خوشیہ اللہ تعالی بکھمال عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتبالینا انکا انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظ وارحم الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہمارے ایک لائق دوست مقصود ان کے کوئی عزیز بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے دعا فرمائے اللہ ان کا صدقہ خیرات قبول فرمائے اور اللہ جل جلال ام نوال ان کے عزیز کو آرام افاق صحت شفا نصیب فرمائے صلی اللہ اللہ اللہ